بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خاص طور پر جو مذہبی حوالے سے ایران کا ایک مقام ہے دنیا میں اہل تشید دوستوں کی نظر میں کیونکہ اہل تشید جو دوست ہیں وہ اس کو اپنا مذہبی گڑھ مانتے ہیں اس کو اپنا سب سے مقدس مقام اور ملک سمجھتی ہیں تو اس حوالے سے ایران کا جو اہل تشید ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر ایک گہرہ اثر ہے ایران کا تو آسف حلوی اور اس طرح کے بہت سے ذاکرین اور جو اس وقت موجود بھی ہیں جب اسلام آباد میں انہیں صحابہ اکرام کی قصطافی کی اور اس کو بہت سے لوگوں نے ہوا دی اور اس کے جو ہواری تھے ذاکرین ذاکرین عام طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ عالم نہیں ہیں یہ کسی مدرسے سے پڑے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے چار پانچ انہوں نے قصیدے یا چار پانچ انہوں نے جناب کہانیاں جو ہے وہ پکا لی ہوتی ہے اور ہر ممبر پر وہی پڑتے ہیں اور لوگ ہمارے ہاں عام طور پر عوام جاہل ہیں تو وہ اس طرح کے لوگوں کو زیادہ سنتی ہے کیونکہ ذرا محفی میں جوش اٹھتا ہے شورو گل ہوتا ہے اور لوگ نعرے زیادہ لگاتے ہیں تو اس حوالے سے یہ مال بکتا ہے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو بڑے وصوب سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اہل تشریع علماء جو ہے وہ اس چیز سے بڑے تنگ ہیں علماء اس چیز کو پسند نہیں کرتے ایون جواد نقوی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے بہت مرتبہ وہ بتا چکے ہیں کہ یہ جو ذاکرین ہیں کیا ان کی اصلیت ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی اس بات کا ظہر دیتے ہیں کہ براہ مربانی اپنے ممبروں پر علماء کو گلائیں جو آپ کو درس دیں دین کا حقیقی جو دین ہے وہ آپ کو سکھائیں بجائے اس کے دو چار کہانیاں جو رٹ لیں ہیں آپ نے اور وہ پڑھتے ہیں اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو سننے کا شوق رکھتے ہیں جھگڑا پیدا ہوتا ہے فتنہ پیدا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ذرا بکھتی ہیں اب اس سب کے پیچھے کون ہے اور کیا یہ گستاقی جو ہے کس حد تک اس کو علماء کرام کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے تو سب سے پہلے تو آیت اللہ خاملائی نے یہ بڑی واضح بات کی ہے کہ جو اسلامباد کی ممبر میں جس شخص کو بلائیا گیا اس نے گستاقی کی پھر وہ وہاں سے بھا کر انگلیڈ چلا گیا اور انگلیڈ میں اس کو پناہ دے نہیں گی تو یہ ساری اس میں حقیقت کیا ہے کہ آخر یوکے ایسے لوگوں کو پناہ کیوں لیتا ہے ایک آدمی جو پاکستان میں مجرم بکلیر ہو جاتا ہے ایران میں مجرم بکلیر ہو جاتا ہے وہ جا کر یوکے میں پناہ لے لیتا ہے اور اس کو مذہبی مجرم ہو یا سیاسی مجرم ہو وہ سب جا کر برطانیہ میں پناہ لیتے ہیں تو اس چیز کے نشان دہی عزاللہ خاملہ ہی نے کی ہے کہ یہ در حقیقت اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسی جو ایم ای سکس ہے برطانیہ کی وہ ملوث ہے اور اس بات کی نشان دہی بہت مرتبہ جواد نقوی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے عہد تشیالے میں وہ بھی کر جو گئے آپ دیکھیں ان تمام جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں اس بارے میں فتوہ ہے واقعیدہ کہ اے مقدسات اے اہل سنت کی توہین حرام ہے صحابہ اکرام کی توہین حرام ہے ایک نہیں بڑے بڑے علماء موسیٰ نجفی صاحب نے اور اس کے ساتھ بہت سے علماء اے لتشیلے آسفنگی کے واقعے کے بعد باقاعدہ ایک بہت بڑا اجتماع کیا تھا اور اس میں ان نے یہ بات بازیہ کی تھی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور ایسے کسی ذاکر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے یا محاط المومینی کی توہین کرتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب جو مجتہدین ہیں جو بڑے علماء ہیں جب وہ اس گستاخی کو حرام قرار دیتے ہیں تو یہ کہاں سے سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے کہ یہ گستاخی جائز ہے اور پھر جو شخص ایسی گستاخی کرتا ہے لوگ اس کے حمایت میں نکل آتے ہیں فیز بک پہ آپ دیکھیں ہمارے جو جہلا ہے وہ پوسٹ کرے کیا سے فلح نے بڑا بہتری نہیں کیا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ آئیڈیولوجی یہ نظریہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب وہ اناثر ہے جو اس طرح سوچ مسلمانوں کے ذہن میں ڈال رہی ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں براہ مربانی فرقہ واریت کیانے کو اتار کے چاہے آلہ سنت ہیں چاہے آلہ تشیہ ہیں دونوں طرف سے آلہ سنت میں بھی ایسے لوگوں کی بھرواہ بھرمار ہے عطا اللہ بندیالوی جیسے اور عبدالعزیز جو آپ اللہ علمصد والا ہے اس جیسے اور قلیم اللہ مطانی جیسے لوگ بھرے پڑے ہیں آلہ سنت میں جو فتنہ پھیلا رہی ہیں اور اس طرح کے یزید کی حق میں آ رہے ہیں اور یزید کو رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے لوگ دونوں طرف ہیں ایک طرف نہیں تو خاص طور پر جو نوجوان اصل ہے براہ مربانی آج کل تو تعلیم جو ہے اس کا رجحان پہلے سے زیادہ ہے تو آپ پڑے لکھیں آپ کچھ سرچ کریں اور بڑے علماء کو سنیں یہ جو کہانیاں سنانے والے دونوں طرف کے جو زاکرین ہیں یا جنہ آپ گاغ آ کر پڑنے والے ہیں براہ مربانی ان سے اپنی جان چھوڑائیں بڑے لکھے لوگوں کو سنیں علماء کرام کو سنیں ان کے موقف کے پیچھے جائیں ان جہلاک کی جو ہے وہ پیری مت کریں ورنہ ہمارا حال شام اور یمن والا ہو جائے گا اور پھر آپ بیٹھے روتے رہیں گے اس وقت آپ کو شیعہ سنیں بھوت جائے گا یہ میں آپ کو گرنٹی سے اتار ہو جب تک پاکستان نہیں بنا تھا کسی کو شیعہ سنیں یاد نہیں تھا وجہ کیا تھی کہ آپ کو ہندو مار رہے تھے اور آپ کو گریز مار رہے تھے اس وقت آپ کی کفار سے لڑائی تھی آپ آپس میں ایک تھے آج کفار کس سے لڑائی ختم ہوگی آج آپ آپ آپس میں لڑ رہے ہیں یہ وہی حالات ہیں جیسا کہ دور عبو بکر فاروق حضرت عثمان تک جب مسلمان امپائر پھیل گی دنیا میں سوپر پاور بن گی طاقت حاصل کر لی تو سب کو اپنے اختلافات یاد آگیا حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی حضرت علی کے خلاف بغاوت کی حضرت حسن کے خلاف بغاوت کی اور مسلمان آپ اس میں لڑنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا آہستہ آہستہ بددریج ڈاؤن فار شروع ہوا آج مسلمانوں کی حیثیت کے ہے دنیا میں ایک پائی ایک رتی کی اوقات مسلمانوں کی نہیں ہے آپ پاکستان کو دیکھیں کتنا تگڑا ملک ہے دنیا میں اس کی کیا ویلیو ہے کوئی ملک ہمیں کیا سٹیٹس دیتا ہے